دوستو میں آپ کو سی شاپ پرپگینکو سیریز میں بلکم کرتا ہوں یہ ویڈیو سیریز ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو ڈیویلپمنٹ کے دنیا میں نیو ہیں جو گھبراتے ہیں کوڈ کرتے ہوئے یا گھبرا جاتے ہیں بہت زیادہ اگر کوئی ایرر میسیج ان کو ویڈیو سٹوڈیو سامنے دے دے وہ کہتے ہیں یا یہ کیا ہو گیا ہے تو بلیو می اگر آپ یہ ساری ویڈیو سیریز کو دیکھ لیں گے تو آپ میں بہت کانفیڈنس آجے گا کہ آپ ایزیلی آپ ایرر فرین کر سکو گے ایزیلی آپ پروگرام لکھ سکو گے کیونکہ ہر ویڈیو سیریز میں بہت ساری نولیج ہم آپ سے شیئر کریں گے اور ایزی ایکسسائز آپ کو دیں گے کہ آپ ان کا فالور کورٹ کے ایک اچھا سار پر ڈیویلپر بنوں گے میرا نام علی اصد ہے میرا ایٹی پرسن ایکسپیئینس ڈیویلپر اور ڈیویلپر کی ڈیویلپر اور اس کی ٹریننگ میں ہی رہتا ہے میں فل سٹیک ڈیویلپر ہوں مائکرساوٹ سرٹی پی پروفیشنل ہوں اور مائکرساوٹ سپیشلیٹ انڈیویلپر ہوں جس کا مطلب ہے کہ مجھ سے بہتر آپ کو ڈیویلپر کوئی نہیں پڑھا سکتا مزاق کر رہا ہوں اور بھی لوگ ہوں گے اگر آپ نے اگر مجھے فالو کرنے ٹوٹر پہ تو آپ فالو کریں آئی ایم علی اصد لکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میں کیسا لگتا ہوں چلیں ہم اپنا کو سٹارٹ کرتے ہیں کوئرس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس پریشن کا آنسر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی انرڈی سیشاہ میں کیوں لگائیں فرسٹ او فال آپ اپنا کریر سوٹ پہ انڈیویلپر سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پروفیشنل ڈیویلپر بنیں آپ کو چند چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سوٹ پہ انڈیسٹری سوٹ پہ پروڈکٹس پہ کام کرتی ہے تو ان کی پروڈکٹس بھی ڈیفرنٹ کٹیگری کی ہوتی ہیں اگر آپ جنرلائز کریں تو بیسیکلی ہر سوٹ پہ انڈیسٹری تین کٹیگری میں کٹیگری بنا رہی ہوتی ہے جو ان کی پہلی کٹیگری ہے جو میں نے ڈیوائیڈ کی ہے وہ ہے اپلیکیشن کی تو اپلیکیشنز بھی دو طرح ہوتی ہیں جو پہلی اپلیکیشن ہے وہ ہے دیکسٹرپ اپلیکیشن آپ اگزیمپل دیکھیں اڈو بی فوٹو شاپ اڈو بی لسٹیٹر یہ تمام اڈو بی کے سوٹ پیٹس ہیں جو دیکسٹرپ اپلیکیشنز ہیں اور دیکھیں کہ اڈو بی نے کتنا کمائے پورے ورلڈ میں چھاہ گئے اپنی اڈو بی فوٹو شاپ سے کوئی بھی آرٹس اس طرح نہیں ہے جو کہ اڈو بی فوٹو شاپ یوز نا کرتا ہو اسی طرح جو سیکنڈ کٹیگری ہے اپلیکیشن میں وہ ہے موبائل اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس وٹسپ ہے ہمارے پاس انسٹرگرام میں سنیپ چیٹ ہے ہمارے پاس یہ وہ اگزیمپل جو کہ موبائل اپلیکیشنز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کا ٹرینڈ کتنا پاپولر ہے اور بہت سی جو سوٹ پی انڈسٹری ہے وہ موبائل اپلیکیشن کی طرف بہت کنمنٹ ہو رہی ہے اب آپ کے مائن میں ایک قویشن آئے گا کہ میں کیوں اپنی انرجی سی شاپ کی طرف لگاؤں حالانکہ اگر میں سی شاپ سے موبائل اپلیکیشنز بناوں تو میں صرف وینڈوز فون کی مارکر کو ٹارگٹ کر سکوں گا حالانکہ جو بری مارکر ہے وہ انڈرویڈ ہے وہ آئیو ایس کی ہے تو اگر میں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے تو مجھے جاوہ سکھنی ہے اور مجھے سویفٹ سکھنی ہے بلیو می دوستو یہ وہ قویشنز ہیں جو کہ میری مائن میں آتے تھے جب میں آپ کی طرح کا ایک بگینر تھا جون جون میں نے سی شاپ میں ٹائم انیویسٹ کیا اپنا اس کو سیکھا میں نے تو مجھے یہ ریالائز ہوا کہ سی شاپ بہت اچھی اور یوٹیک لینگویج ہے نہ صرف آپ وینڈوز کی اپلیکیشنز بنا سکتے ہو بلکہ آپ انڈرویڈ کی اپلیکیشن اور آئیو ایس کی اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہو وہ بنانے کے لیے آپ کو ایک ٹول یوز کرنا پڑتا ہے وہ ہے زیمرین زیمرین ایک کراس پلیٹ فارم اپلیکیشن ٹول ہے جس کو آپ سرچ کرنا کہ کس طرح ہم سرچ کر کے زیمرین کے زیریعے کراس پلیٹ فارم کی اپلیکیشن بنا جاتے ہیں وہ اپلیکیشن آئیو ایس میں بھی چلتی ہے اور انڈرویڈ میں بھی چلتی ہے اور وینڈوز میں بھی چلتی ہے ایک دفعہ آپ نے بس سرچ پر کوڑ کرنا وہ ملٹیپل پلیٹ فارم پر اپلیکیٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس فائدہ ہے اگر آپ اپنا کریئر ایس اپلیکیشن ڈیویلپر لے کر چلنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی انڈروسٹری کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ اپلیکیشن بناتی ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس سیکنڈ کیٹیگری ہے سوٹ فے انڈروسٹری کی پرودکٹس کی وہ آتی ہے سرور سائٹ آپ اگزمپل دیکھیں کہ ہمارے پاس فیس بک ایک اگزمپل ہمارے پاس لینکڈین اگزمپل ہمارے پاس ٹویٹر یوٹیوب اگزمپل یہ وہ ویل ناؤن کمپنیز جن کی پرودکٹس ساری ویب اوریانٹید ہے کلاور اوریانٹید ہے آپ ایسی پرودکٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ سرور بیسٹ ہو تب بھی آپ کو سیش آب سکھنے پڑے گی کیونکہ وہ کام بھی آپ سیش آب سے لے سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سرور سائٹ کی افکیشن بنانی ہیں تو آپ کو اسپ ڈاٹ نیٹ پر کام کرنا پڑے گا اسپ ڈاٹ نیٹ مائکرو ساوٹ کا ویب بیس فریم ورک ہے جس میں آپ سرور سائٹ کی افکیشن بنانی ہمارے پاس ٹھل کٹیگری ہے وہ ہے گیمز کی مجھ ایسے بہت سے ایسے بگینرز ہوں گے جو کہ گیمز کھیلتے ہیں سپر ماریو کینڈی کریش کوال ڈیوٹی 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 بہت سی گیمز کے میں نام نہیں سکتا کیونکہ میں بہت بڑا گیمر جب آپ کی طرح بگینر تھا میں سوچتا تھا کہ میں اپنا کریئر گیم ڈیویلپر لے کے چلنا میں گیمز بنانی ہے آپ کے مائنڈ میں یہ قویشن ہوگا آپ بھی چھاتے ہوں گے کہ میں گیم اندوسٹری کو ٹرکٹ کرنا ہے میں گیمز بنانی ہے آپ اگر ایسی کمپنی میں جانا ہے جو کہ گیمز بناتی ہیں تو آپ ادھے جا سکتے ہیں کیونکہ گیم بھی سی شاب سے بنتی ہے سی شاب سے اگر آپ گیم بنانی ہے تو آپ کو سکھنا پڑتا ہے جس کا نام ہے یونیٹی یونیٹی ورلڈ کا ایک ٹول ہے گیم ڈیویلپنٹ کے لیے آپ سمپل کوڈ سے بنی ہوئی آپ کی جو گیم ہے وہ پیسی میں بھی چل جاتی ہے وہ آپ کے موبائل میں بھی چل جاتی ہے ایکس باکس میں چل جاتی ہے playstation جتنے بھی آپ گیمی جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے میری آپ سے یہ سجیشن ہے کہ آپ یہ کورس دیکھ کر کر ایک نیو لینگوز سکھنے نہ لگ جائیں کیونکہ جب آپ جاب لینے جائیں جائیں گے آپ کی سی بھی سی بھی سی 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 جو سی سی جو سی جائیں جیسے جن کی نام مجھ بھی بھی آپ کو آتی ہیں تو آپ کیا آتا ہے صرف بیسک آتا بیسک میں کیا آتا ای فیل آتا آپ کو آپ کو لپ آتا اور اس سے اوپر نتھنگ ایلس تو آپ نے اس طرح کی چیوال نہیں ماننی اگر آپ نے یہ والی گلتی تو آپ بہت جس پائنٹ ہوگے جب آپ جواب لینے جاؤ گے اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب آپ سیکھ لیں گے اس کے بعد آپ اس کی سرٹیفکیشن پر فرکوس کریں آپ اس کی ایڈوانس اور ڈیپ پروگرامنگ میں جائیں آپ سیکھیں کہ سیکھیں سیکھیں بہت سیکھیں چیزیں جو سیکھیں ہوتی ہے جو ہمیں ایسا سٹوڈنٹ یونیورسٹی لیبل پر نہیں پتا ہوتا جو کہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ اندر گیجویٹ ہو تو جب جا جانا ہے تو وہاں پر اس طرح سکتے ہیں تو آپ کو پرابلم آج جائے اگر آپ کو ان کے آنسوں نہیں پتاؤں گے تو وہ آنسوں تب پتاؤں گے جب آپ نے انہیں پریکٹس کی ہوگی آپ کا ہینڈ سون ایکسپریئنس ہوگا تو وہ ایکسپریئنس آپ کو اس سٹیفیکشن سے ملے کیونکہ سٹیفیکشن سٹیفیکشن سٹی شارپ کا ہر ایک ٹاپک کور لیتی ہے اور اگر آپ نے سٹی شارپ سٹیفیکشن کر لی ہے تو آپ کہیں بھی جا سکتے آپ بیشک کہ سٹیفیکشن کے بعد اگر میں آپ کو اپنی سٹوڈی بتاؤں مجھے پتا ہے کہ میری انٹرنشپ کی جو سلیکشن ہے اس پر جو میجر رول ہے وہ میری سٹوڈیفکیشن گاتا کیونکہ سٹوڈیفکیشن آپ کو الگ کر دیتی ہے ان لوگوں میں سے جن کے پاس سٹوڈیفکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج کی مارکٹ کا ایک ٹرینڈ ہے اگر سوف انڈسٹری چاہتی ہے کہ ہمیں کچھ بڑے پروجرس ملیں جو کہ ملین ڈالر کیوں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر کتنے نمبر اف ایمپلائیز ہیں جو کہ سٹوڈیفائیڈ ہیں جتنے زیادہ ان کے ایمپلائیز سٹوڈیفائیڈ ہوں گے اتنے میکسیمم چانس ہوں گے اس کمپنی کے لیے کہ وہ بڑے پروجرس پر کر سکیں اس لئے جو سوف انڈسٹری ہے وہ فوکس کرتی ہے کہ وہ سٹوڈیفائیڈ ایمپلائی ہائر کریں اور بلیب می جو سٹوڈیفائیڈ ایمپلائی ہوتی ہیں ان کی پروموشن بھی بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ ایک تو وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ایک وہ کمیٹیڈ ہوتے ہیں اپنے کام پر جو بندہ ایکسپرٹ ہو ایک کمیٹیڈ ہو اس کی پروموشن سے کوئی نہیں رو سکتا ٹھیک ہے؟ میں نے بیسکلی تین پلیلیس بنائی ہیں اس کورس کی پہلی پلیلیس ہے بیسک پرگیمنگ کی ہے سیکنڈ ہے ہمارے پاس اوبجیکٹ اوریونٹی پرگیمنگ کی ٹھلڈ ہے ڈیٹا شکچر تو بیسک میں میں نے آپ کو تمام جو سیش آپ کے فنڈمنٹلز ہیں وہ میں نے آپ کو سکھانی ہے نہ صرف میں نے آپ کو یہ سکھانا ہے کہ ویڈیو بل کیا ہوتا ہے ایف کیا ہوتی ہے لوپ کیا ہوتا ہے اس طرح کے ڈیمس کوئشن کی آنسا نہیں کرتا یہ تو میں کروں گا ہی ٹھیک ہے یہ ضروری ہے اس کے لابے میں آپ کو بیہائنڈ جو کہ آپ کے ممائنڈ میں کوئشن آ رہے ہوتے ہیں یہ کام کس نہ کہا رہا ہے یہ چیز کیوں آئی ہے اس طرح کے آنسا میں ضرور کروں گا ہوں کہ بیلی نصدیق یہ ان چیزوں کے آنسا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اگر آپ کو ان کے آنسا نہیں پتا تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ جب آپ کو اوپ کرواؤں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انہیلیٹنس اور پولیمارفیزم میں فرق ہے کونچی پرابلم ہیں جس میں آپ پولیمارفیزم کو پریفر کر سکتے ہوں آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ ایسٹیٹ کلاس سے ایپسٹر کلاس سے میں فرق کیا ہے اپسٹر کلاس یوں کرنی چاہیے، کب آپ کو انٹریفیز یوں کرنا چاہیے کب آپ کو سکرک کلاس سے یوں کرنی چاہیے نہ صرف جو اوپس کی بیسیکس ہے بلکہ جو سب سے ایمپورٹنٹ پونٹ ہے وہ یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اوپس کو آپ نے جوسوس کیسے نہ کرنا ہے کب آپ نے اپنے انہیلیٹنس یوں کرنا ہے کب آپ نے پولیمارفیزم یوں کرنا ہے کب آپ نے اوپس کا سارا نالنج کے ریل ورڈ پرابلمز میں جانا ہے یہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ لوگ اوپ تو سیکھ لیتے ہیں لیکن اس کو وہ میپ نہیں کر پاتے ہیں اپنے ریل ورڈ پرابلم میں اسی وجہ سے وہ پیشے رہ جاتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ آپ پیشے نہ رہے ہیں آپ کو وہ تمام آنٹس پتہ چل دیں آپ کو یہ بھی پتہ چل دیں کہ اوپ یوز کرنے کے بیس پرٹیسز کیا ہیں کون کون سے ڈیزائن پیٹرنس ہیں جس کو آپ فالو کرو تو آپ اپنی اوپ اچھی یوز کر سکتے ہو ٹھرل ہمارا جو پارٹ ہوگا پلائر لسٹ کا اس میں ہم ڈیٹا سکچر میں فوکس کریں گے میکسیمم جو ہمارے پاس ڈیٹا سکچر ہے وہ سی شاپ نے پہلے سای میں دیا ہوئے ہمارے پاس list in queue stack dictionary یہ پہلے سے available ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ اگر آپ نے کسٹمائز collection بنانی ہے کسٹمائز list کسٹمائز ڈیٹا سکچر بنانی ہے تو وہ آپ کی طرح بناوں گے اور فائنلی میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ اپنی کسٹم لنک کس طرح بنائیں گے اور جو available لنک اس کو use کس طرح کریں گے اور لنک کو use کرتے ہوئے اپنی productivity میں کس طرح انضاف کر سکتے ہیں تو یہ وہ تین play list ہیں اگر آپ ان کو فالو کر لو تو اس کے بعد آپ advanced سے جو c sharp ہے اس میں آپ جا سکتے ہو اس کے بعد آپ certification کی طرف جا سکتے ہو جسے آپ کے career کو بہت help ہوگا once آپ certification کو reach کر لگے certification تک پہنچ جاؤ گے پھر بلی میں آپ کو کوئی بھی ڈومین آپ چوز کر لوگے وہ آپ کے لئے سونے پہ سوہگا ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے میں ہر ویڈیو میں جو بھی code کروں گا اس کی جو solution file ہے جو اس کی project file ہے وہ میں آپ کو free دوں گا ساری وہ project files اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو ہر ویڈیو کے نیچے اس کی جو project file وہ بھی کو separate ہے تو اس کا لنک بھی اس کے اندر available ہوگا اس کے ڈسکرپشن کے اندر آپ اس کو click کرو گے تو آپ وہ project file ڈاؤنلوڈ کر لوگے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ میری ویڈیوز دیکھ کے code کر رہے ہوگے تو آپ کا error آ جائے گا hope so chances ہیں کہ آپ کا error آ جائے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ نہیں جائے کہ یہ error کیوں آیا ہے آپ کیا کریں کہ اسی ویڈیو کے جو project file جو میں نے آپ کو دیئی ہے وہ آپ open کریں وہ learn کریں آپ دیکھیں گے یہ تو چل رہا ہے لیکن میرا نہیں چل رہا ہے کہ کہاں پہ آپ نے کچھ miss کی ہے آپ کو اپنی غلطی پاتا چل جائے گی اگر پھر بھی نہیں پتا چلے گی پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کے لئے ہمیشہ available ہوں How to be an active learner active learner آپ نے بننا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس کا جو solution ہے وہ بس ایک ہی ہے آپ question پوچھیں آپ maximum سے maximum question پوچھیں اپنے آپ سے آپ پوچھیں کہ for each loop اور fall loop میں کیا فرق ہے آپ پوچھیں کہ lambda expression کیا ہے آپ پوچھیں کہ interface اور abstract class میں فرق کیا ہے ایسی کونسی situation ہے جب مجھے interface use کرنا چاہیے ایسی کونسی situation ہے جب مجھے abstract class use کرنی چاہیے کب مجھے operator overloading کرنی چاہیے کب نہیں کرنی چاہیے کب مجھے best practices follow کرنی چاہیے کونسی best practices follow کرنی چاہیے مجھے جو اسے particular problem کریں وہ بہت helpful ہوگی یہ وہ ایک question چاہیے کہ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو believe یا آپ full stack c sharp developer بنیں گے یہ آپ کو اس کی guarantee دیتا ہوں question پوچھنے کے بعد اگر آپ کو اس کی answer نہیں مل رہے آپ نے search کیا ہے بہت آپ کیا کریں ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ section ہے وہاں پر کمنٹ کریں وہاں پر مجھے tag کریں مجھے بتائیں یہ میں نے solve پر نہیں کی کوشش کیا لیکن مجھ سے نہیں ہوا میں آپ کو فوراں اس کا answer کروں گا اگر پھر بھی اگر میں نے آپ کو answer نہیں کیا میں بھی میں بیسی ہوں آپ کا کریں کہ مجھے twitter میں post کر دیں تو کہیں نہ کہیں سے مجھے پتہ چلی جائے گا کہ آپ نے مجھے کوئی problem post کیا تو میں آپ کو فوراں اس کا answer کر دوں گا so thank you very much دوستو مجھے شکرین ہے کہ آپ کو realize ہوا ہے کہ سیشا بھی واحد language ہے جو آپ کے career کے development میں بہت important role play کر سکتی ہے مجھے امید ہے آپ بہت excited ہیں سیشاپ کو سیکھنے کے لئے تو میں آپ سے جیدہ excited ہوں آپ کو وہ تمام چیزیں پرویڈ کرنے کے لئے جیسے آپ full stack سیشاپ developer بن کے اپنا successful career پر ویڈیو کو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اگلے ویڈیو میں میں آپ کو ویڈیو سٹوڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا اور انسٹال کرنا سکھاؤں گا کیونکہ ویڈیو سٹوڈیو ہمارا وہ software ہے وہ IDE ہے جس پہ ہم سیشاپ کی پرویڈیو کریں گے تو میں ملوں گا آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں